ہائی فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم کپیسٹر کو ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کرنا سیکھیں گے اس ویڈیو میں میں ڈیفرنٹ ویلیو کے کپیسٹر کو ٹیسٹ کروں گا تو چلی اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیکٹ کے سرکیٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے گے میرے پاس ڈیفرنٹ ویلیو کے کپیسٹرز ہیں تو چلی اب ہم ان کو ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ملٹی میٹر کو ریزیسٹر ٹیسٹنگ موڈ کی میکسیمم رینج پہ لے آتے ہیں اب ایک ون مائکرو فیرڈ کی کپیسٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کپیسٹر کی دونوں لیٹس کو شورٹ کرتے ہیں اور کپیسٹر کو ڈسچارج کر لیتے ہیں اس کے بعد ملٹی میٹر کی نیگٹیف پروپ کو کپیسٹر کی نیگٹیف پن کے ساتھ جو کہ یہ لائن والی پن ہوتی ہے اور ملٹی میٹر کی پوزیٹیف پروپ کو کپیسٹر کی پوزیٹیف پن کے ساتھ کنیک کریں گے تو ملٹی میٹر پر ریڈنگ آئے گی اور ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ کپیسٹر ٹھیک ہے اگر کپیسٹر خراب ہوتا تو یہ شورٹ یعنی زیرو ریزسٹنس شو کرتا یا پھر اوپن یعنی اس کی کوئی ریڈنگ نہ آتی اس کے بعد ہم اسی طریقے سے ٹین مائکرو فیرڈ کے کپیسٹر کو ٹیسٹ کریں گے پھر ٹوئنٹی ٹو مائکرو فیرڈ، ٹوئی سیون مائکرو فیرڈ، ہنڈرڈ مائکرو فیرڈ اور اس کے بعد 1000 مائکرو فیرڈ اور 3300 مائکرو فیرڈ اور اس کے علاوہ 4700 مائکرو فیرڈ کے کپیسٹر کو بھی ٹیسٹ کریں گے موسیقی ہم ملٹی میٹر سے جتنا بڑا کپیسٹر ٹیسٹ کریں گے اس کی ریڈنگ اتنی دیر تک آئے گی اور ہم جتنے بڑے کپیسٹر کو ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کریں گے ریزسٹنس کی رینج کو اتنا ہی چھوٹا رکھیں گے کپیسٹر کو یوز کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلا یہ کہ کپیسٹر کے اوپر وولٹیج کی ایک ریٹنگ ہوتی ہے کپیسٹر کو اس ریٹنگ وولٹیج سے کم وولٹیج پہ ہی یوز کرنا چاہیے اگر اس کو ریٹنگ وولٹیج سے زیادہ وولٹیج پہ لگایا چاہے تو کپیسٹر خراب ہو جاتا ہے سیکنڈ یہ کہ اس قسم کی کپیسٹر پولر ہوتے ہیں اس لئے ان کی نیگٹیف اور پوزیٹیف پن کو صحیح پولارٹی میں لگانا چاہیے اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ کپیسٹر خراب ہو جاتے ہیں موسیقی